حسنی ربی جلاللہ ماں فی قلب غیر اللہ اگلے سوال ہے کہ غریب مزدور آدمی سخت مزدوری کے وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا اور مزدوری کے بغیر اس کا گزارہ نہیں چلتا اس کے روزہ نہ رکھنے کی کیا کوئی اجازت ہے یہ آج کل کوئی کام نہ کر سکنا روزہ نہ رکھ سکنا یہ ممولی ممولی بہانوں کی وجہ سے لوگوں نے یہ سرسلہ جو ہے یہ سمجھ رکھا ہے اس طرح اگر تو واقعی کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ بغیر مزدوری کے اس کا کھانا نہیں چلتا گھر کا خرچہ نہیں چلتا اور اگر مزدوری وہ کرے تو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ روزہ رکھ کے واقعی مزدوری نہیں کر سکتا تو پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ کو قضا کرنا جو ہے یہ جائز ہے اجازت ہے کیونکہ یہ حالت استراری ہے حالت استراری کا مطلب ہے کہ نہ رکھو تو جان کا خطرہ ہے نہ اگر اس پر عمل کرو گے تو جان کا خطرہ ہے لیکن اگر واقعی نہ عمل کرنے سے جان کا خطرہ ہو تو پھر بعد میں جس وقت سردیوں کے دن چھوٹے آئیں تو ان دنوں کے ان دنوں کی قضا جو ہے وہ ضرور کرنا ہوگی یہ نہیں کہ وہ اس کے ذمہ سے اتر گئے اس کے ذمہ باقی ہے لیکن یہ صرف اس مجبوری کے وجہ سے ہے جس مجبوری کے وجہ سے جان جاتی ہو اور جب جان جانے کا خطرہ کوئی نہیں تو پھر یہ عذر اور بہانے جو ہیں ان کے ذریعے سے اسلام کے فرائض جو ہیں ان کو معتل نہیں کیا جا سکتا بات یہ ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک مہینے کے لیے کرز لے لے مہینے کے خرچے کے لیے کرز لے لے کرز لے کر تو وہ اپنا جو ہے وہ بال بچوں کا پیٹ جو ہے وہ پالے بھی اور روزے بھی رکھ لے یہ بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں کرز جو ہے کرز کو وہ اس نے اتارنا ہے وہ بعد میں اتار لے گا اگر روزہ نہ رکھے گا تو تو بھی تو روزے کی قضاء کرنی ہے بعد میں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی اس کو میسر آئے تو کھانا کھانے کے بعد جو ٹائم ہے اس ٹائم کے اندر وہ کچھ مشقت کر لے کچھ مزدوری کر لے وہ اس طرح کچھ نہ کچھ بال بچے کا پیٹ پالنے کا سیگا جو ہے وہ بن جائے تو اس طرح نری ایسی کوئی صورت اس زمانے کے اندر مجھے نظر نہیں آتی لیکن یہ کہ اگر مجبوری کے وجہ سے روزہ چھوڑنا ہے تو وہ مجبوری جو ہے وہ جان کے جانے کی مجبوری ہے یا کسی شدید بیماری کے لگ جانے کی مجبوری ہے اس مجبوری کے وجہ سے آدمی جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے ورنہ آدمی روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے مجبوری